باب جو پڑھا جائے فجر کی دو رکعتوں میں فجر کی سنتوں میں چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے جیسے ایک جگہ پر آتا ہے قُلْ یا آئیہُ الْكَافِرُونَ پہلی میں اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اور اس کے مقابلے میں طویل نماز کونسی ہونی چاہیے تحجد کی یا پھر فجر فرض یہاں پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی حدیث میں نفل کا لفظ آیا ہے فجر کے نفل تو یہ نفل اردو والے نہیں ہیں بلکہ فرض کے مقابلے میں تطوو کا لفظ آ رہا ہے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبتو ان محمد بن عبد الرحمن ان عمته امرتا ان آئشتا رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاو حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا یحیٰ هو ابن سعید ان محمد بن عبد الرحمن ان عمرتا ان آئشت رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتینی ہلکی پڑھتے تھے دو رکعتیں اللتینی وہ دونوں جو قبل صلات صبح صبحوں کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی حتی انی لأقولو یہاں تک کہ میں کہتی ہلق را ابی امیل کتاب کہ آپ نے صورت فاتح پڑھی ہے یعنی اس سے دوسری بات یہ پتا چلتی کہ اس میں آپ کی قرات بھی ذرا تیز ہوتی تھی نہ صرف یہ کہ صورتیں چھوٹی ہوتی تھی بلکہ جو پڑھنے کا انداز ہوتا تھا وہ بھی جلدی ہوتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں جسے فجر کی نماز ہے جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں امام کیسے پڑھتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں سنتیں تو وہ جب انسان خود سے پڑھے تو کیا کرے؟ یعنی اس میں بہت آہستہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی یہ مراد ہے